آج کا ٹاپک جو ہے وہ محبت کے بارے میں سچی محبت کے بارے میں یہ ہے کہ آج کا دن جو ہے ایک ایسا دن ہے بائی چانس کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ اقرار محبت کیا جار ہے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آج کے دن جو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کے بارے میں بات کرنی چاہیے اور محبت کا اظہار کرنا چاہیے کہنا چاہیے لیکن خداون نے میرے دل میں ڈالا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ what is love love جو ہے وہ کیا ہے خداون کی طرف سے جو محبت ہے وہ کیا ہے اور پیار کو سمجھنا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے کلام مقدس میں سے ہم دیکھیں گے سیکھیں گے سمجھیں گے یہ محبت کیا ہے میرے ساتھ رومیوں کے خط میں آپ دیکھیں رومیوں کے خط اس کا پانچویں چپٹر ہم دیکھیں گے اور اس کی ہم آیت نمبر پانچ دیکھیں گے رومیوں پانچویں باب اور اس کی پانچویں لکھے کہ امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی کیونکہ رول قدس جو ہمیں بکشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دلوں میں ڈالی گئی ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر موہا کسی راست باز کے خاطر بھی مشکل سے ہی کوئی اپنی جان دے گا مگر شاید کسی نیک آدمی کے لیے کوئی اپنی جان تک دینے کے لیے جورت کرے لیکن خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر یوں ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگار ہی تھے تو مسیح ہماری خاطر موہا میرے عزیزو مجھے کسی نے ایک دفعہ سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ خدا نے آدم اور ہوا کو کیوں بنایا جبکہ خدا کو پتا تھا کہ یہ جو ہیں وہ گناہ کر دیں گے یہ اتنا بڑی مسئبت لے آئیں گے دنیا کے پر یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ پرابلم کر دیں گے تو خدا کو سب کچھ پتا ہے تو خدا نے ایسا کیوں کیا why did god do that didn't he know کہ یہ ایسا کریں گے تو میں نے کہا بڑا اچھا سوال ہے میں نے بھی اس پر سوچنا شروع کر دیا میں نے کہا خدا من تو اس کا جواب دے تو اکدم خدا من نے میرے موں میں جو الفاظ جالے وہ یہ تھے کہ میں نے اس بھائی سے بولا میں نے کہا بھائی کیا آپ نے کبھی اپنے کیونکہ میں ان کو پرسنل ہی جانتا تھا میں نے کہا کیا آپ نے کبھی نافرمانی کی ہے اپنے ماں باپ کی ان سے ڈانٹ کھائی ہو یا ان کا حکم توڑا ہو یا ان کو دکھ مجھایا ہو ان سے ڈانٹ کھائی ہو مار بھی کھائی ہو کہتے ہیں بہت دفعہ ایسا ہوا ہے تو میں نے کہا بڑی اچھا تو میں نے کہا کہ جب آپ کو پتا تھا کہ آپ جو ہیں آپ نے یہ سب کچھ کیا اور ماں باپ کے لئے دکھ کا باعث بھی بنے کچھ ایسی باتیں بھی ہو گئی ہوگی جس میں ماں باپ کے لئے بہت زیادہ دکھ کا باعث بنے ہوگی شرمندگی بھی اٹھانی پڑی تو آپ نے کیوں اولاد پیدا کی جبکہ آپ کے اپنے دو بچے ہیں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جو بچے ہیں یہ بھی آپ کے ساتھ وہی کچھ کریں گے جو آپ نے کیا اپنے ماں باپ کے لئے تو اکدم اس بھائی نے کہا کہتے کہ ہاں وہ آپ کے بات ٹھیک ہے لیکن جو بچے ہیں وہ تو محبت کا پھل ہوتے ہیں کیونکہ جب ہمارے دلوں میں محبت ہے شادی ہو جاتی ہے تو اس کا جو فروٹ ہے وہ اولاد ہے تو اس کا اس سے کہہ تعلق میں نے کہا exactly یہی بات جو ہے وہ خداوند کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ did not matter کہ آدم سے گناہ ہونا تھا یا نہیں ہونا تھا خداوند نے روبارٹس نہیں بنائے تھے خداوند نے اس لئے آدم اور ہوا کو نہیں بنایا تھا کہ وہ صرف نیکی کی زندگی بسر کریں گے یا وہ صرف وہ کریں گے جو خدا کی خواہش تو تھی خدا کی مرضی یہ تھی خدا کی خواہش یہ تھی کہ وہ حکم کو مانیں لیکن on the other side خداوند کو یہ بھی پتا تھا کہ اگر ان سے گلتی کتا ہی گناہ ہوتا ہے اور یہ حکم عدولی کر دیتے ہیں because of his love because of his heart خداوند کا دل جو ہے وہ محبت سے چونکہ بھرا تھا اس وجہ سے خداوند نے ان کو پیدا کیا خداوند نے اس لئے ان کو create کیا اور اپنے image میں بنایا کیونکہ خداوند جو ہے وہ محبت ہے میرے عزیزو بائبل واحد دنیا کی کتاب ہے دنیا کے مذہب کی جتنی بڑی کتابیں جتنی مرضی کتابیں آپ لے لیں جتنی مرضی کتابوں کو آپ پڑھ لیں کسی بھی کتاب میں یہ والی آیت آپ کو نہیں ملے گی میرے ساتھ دیکھیں پہلا یوہنہ اس کا چوتھا باب یوہنہ کا پہلا خط اس کا چوتھا باب اور اس کی سول ہوئی ہے لکھا ہے کہ جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس کو ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کا یقین ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے بہت سر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں خدا سے محبت ہے نہیں خدا کو ہم سے محبت ہے ہم نے اس سے محبت کرنا سیکھا ہے ہم نے اس سے جو ہے وہ محبت کرنے کو جو سیکھا ہے کیونکہ لکھا ہے کہ جو محبت خدا سے خدا کو ہم سے ہے اس سے ہم جان گئے ہیں اور ہمیں اس کا یقین ہے اور آگے لکھا ہے کہ خدا محبت ہے اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے اور خدا اس میں قائم رہتا ہے اسی سبب سے محبت ہم میں کامل ہو گئی ہے تاکہ ہمیں عدالت کے دن دلیری ہو جیسا وہ ہے ویسے ہی دنیا میں ہم بھی ہیں محبت میں خوف نہیں ہوتا بلکہ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے کیونکہ خوف سے عذاب ہوتا ہے اور کوئی خوف کرنے والا محبت میں کامل نہیں ہوا ہم اس لئے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی ہم اس لئے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت رکھی ہے اور اکیس میں آدھ لکھا ہے کہ ہم کو اس کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے یعنی دوسروں سے بھی محبت رکھے سو پائبل کی یہ جو آیتیں ہیں یہ کسی اور کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے یا آپ کو گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آپ کو میں نے پڑھی ہے اس لیے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ خدا محبت ہے کوئی اور کلام یہ نہیں کہتا کہ خدا محبت ہے خدا کی محبت کے لیے جو لفظ بائبل میں آیا ہے جو اریجنل لینگویج میں وہ ہے اگاپے اگاپے جو لفظ آپ اس کو لکھ سکتے ہیں ایک ہے ایراس لاب یہ یونانی زبان کے میں الفاظ بول رہا ہوں ایک ہے ایراس لاب ایراس جو ہے آپ لوگوں نے اگر موویز وغیرہ دیکھی ہوگی تو آپ کو پتا ہوگا کہ ان کے شروع میں ایک لفظ لکھا آتا ہے ایراس اور وہ کمپنی کا بھی نام ہے جو کہ یہ موویز وغیرہ بناتے ہیں ایراس کا مطلب ہے محبت لیکن وہ محبت جو ہے وہ کنڈیشنل ہے جیسے دو لوگوں کے بیچ میں ہوتی ہے میاں بیوی کے بیچ میں یا ایک مرد یا عورت کے بیچ میں اس کو ایراس لاب کہتے ہیں جس کے اندر کوئی اٹریکشن ہو جو کہ کسی وجہ سے ہوتی ہے جو کہ آج کے دن خاص طور پر جس کا اظہار بہت زیادہ کیا جا رہا ہے یہ جو ویلنٹین ڈے لوگ منا رہے ہیں لیکن یہ جو لب ہے یہ ایراس ہے یہ کم تر ہے یہ جو ہے وہ سیکنڈری ہے اس میں کمی ہے کیونکہ اس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ کے محبت کی گئے جب تک ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے پرکھا نہیں ہے جب تک کنڈیشنز جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے جب تک جو ہے وہ عام جو دنیا کی میں بات کر رہا میں ہر ایک کی بات نہیں کر رہا جیسے ماں کا پیار ہے وہ بے لاث ہے میں نہیں باہرہی کائنڈ اف لب ہم ٹاکنگ باہرہی کائنڈ اف لب ہم ٹاکنگ باہرہی کائنڈ اف لب ہم ٹاکنگ باہرہی کائنڈ دنیا کے اندر جو چیز ہے جس کو دنیا سمجھتی ہے غیر قوم کے لوگ بھی پیار کرتے ہیں ہر کوئی اپنے بچوں سے بھی پیار کرتے ہیں جو میاں بھی بھی وہ کرتے ہیں لیکن وہ لب جو ہے وہ ایراس ہے اس میں چونکہ غرض شامل تھی اس میں چونکہ آپ کو آگے سے ریسیب ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ پیار کرتے ہیں پیپل لب because they receive love and that's why they want to fall in love and they want to be in love لیکن کلام مقدس ہمیں سکھاتا ہے کہ there is another kind of love جو کہ different ہے جس کو اگاپے لب کہا گیا ہے جس کو اگاپے لب کہا گیا ہے اور اگاپے لب جو ہے وہ unconditional love ہے unconditional love بے لوس پیار جس میں اگلا جو ہے وہ پیار نہ بھی کرتا ہو نہ اس کے دل میں پیار ہو تو بھی جو پیار کرنے والا ہے وہ اس سے پیار کرے اس کو اگاپے لب کہا گیا ہے اور یہی چیز جو ہے ہم نے رومیوں میں پڑھی اس نے کہا کہ اپنے دوستوں کے لیے کون جان دیتا ہے کسی راستباز کے لیے شاید ہی کوئی جان دے دے کسی نیک کے لیے شاید کوئی تیار ہو بھی جائے لیکن خدا کی محبت کی خوبی ایسے ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے ہم سے تب محبت کی جب ہم گناہ کے اعتبار سے اس کے دشمن تھے خدا کے حکم کو توڑ دیا خدا کی محبت کو چکنا چور کر دیا انہوں نے خدا کی محبت کو حکیر جانا لیکن لیکن سٹل خدا نے ایسی محبت رکھی ہم گناہ کے اعتبار سے اس کے دشمن ہیں دشمن تھے لیکن اس نے دنیا سے ایسی محبت رکھی دنیا ساری خدا کو تو نہیں مانتی دنیا گالیاں بھی دیتی ہے دنیا میں دہریے بھی ہیں دنیا میں دہشتگرد بھی ہیں دنیا میں وہ لوگ بھی ہیں جو ہر طریقے سے خدا کے خلاف ہیں لیکن بائبل کہتی ہے کہ خدا ہر ایک سے محبت کرتا ہے اور وہ جو پیار ہے اس میں پھر خوف نہیں ہوتا اس میں جو ہے وہ در نہیں ہوتا اس میں کاملیت ہوتی ہے اس خوف میں جو ہے وہ اس پیار میں جو ہے وہ خدا کا انصر ہوتا ہے the element of godly love is in that kind of love when you are not at the receiving end of the love actually جو unconditional agape love ہے اس میں اگلا بندہ ہو سکتا ہے کہ love کی وجہ آپ سے hate کر رہا ہو ہو سکتا ہے کہ وہ basically آپ کی محبت کو بالکل حقیر جان رہا ہو یا آپ کی محبت کو سمجھ ہی نہ رہا ہو but you still say کہ مجھے خدا من کے نام کی وجہ سے because of god I love this person اور وہ پیار جو ہے وہ صرف اور صرف ہمارے دلوں میں کب آتا ہے بائبل میں ہم نے پڑا ابھی رومیوں میں ہی یہ پڑا کہ پانچویں آیت میں لیکھا ہے کہ امید سے شرمندگی نہیں ہوتی وہ پیار پختگی کے سفر پہ گامزن ہوتا ہے اور پختہ کیسے ہوتا ہے وہ پیار سالڈ کیسے ہوتا ہے میرے ساتھ آپ دیکھیں پانچویں باب میں واپس جائیں گے رومیوں اور اس کی تیسری آیت میں لیکھا ہے کہ صرف یہ ہی نہیں بلکہ مصیبتوں میں بھی فخت ہے وہ پیار جو ہے وہ مصیبت میں بھی پیار ہی رہتا ہے کیا ہمارے گھرانوں میں ہماری زندگیوں میں کیا وہ couples جو آج ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے بہت کچھ کر رہے ہیں which is again a good thing لوگ ایک دوسرے کے لیے کپڑے لے رہے ہیں کارز لے رہے ہیں پھول لے رہے ہیں توفتہائف لے رہے ہیں ایک دوسرے کے لیے کھانا شاہ نبنا رہے ہیں کھانے پر لے کے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا کہ کیا جاتا ہے دنیا جہان کی جو چیزیں ہیں جو دل میں آتا ہے جو improvisations اور طرح طرح کی creativity لوگ جو ہے وہ کر رہے ہیں لیکن وائبل میں لکھا ہے کہ مصیبتوں میں فخر کریں کیا آپ کا پیار مصیبت میں فخر کرتا ہے کیا آپ کا پیار مصیبت میں جو ہے وہ فخر کرتا ہے تب بھی آپ کو اپنے پیار پر فخر ہے کیا تب بھی آپ کو اس پیار پر جو خدا نے آپ کو دی ہے چاہے وہ آپ کی بہن کے ساتھ ہو بائی کے ساتھ ہو ماں کے ساتھ ہو باپ کے ساتھ ہو بیٹے بیٹی کے ساتھ ہو بیوی کے ساتھ ہو شوہر کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی مگیتر کے ساتھ ہو کسی کے ساتھ بھی ہو کیا جب وہ مصیبت میں سے آپ گزریں تو کیا تب بھی آپ کو اپنے پیار مصیبت ہے کیا جب وہ شخص مصیبت کی وجہ وہ شخص ہو جسے آپ پیار کا اظہار کر رہے ہیں کیا اس کی گلتی سے مسئیبت آ جائے تو بھی کیا آپ اس پر فخر کریں گے اور لکھا ہے کہ یہ جان کر کہ مسئیبت سبر پیدا کرتے ہیں کیا محبت میں سبر ہے خدا من نے بھی تو سبر کیا آئیبل میں لکھا ہے کہ وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ تحمل کرتا ہے وہ ٹھہرا رہتا ہے وہ جو ہے توبہ تک کی نوبت چاہتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اتنے بڑے بڑے دہشت گرد آئے اتنے بڑے بڑے دہشت گرد جو تھے گزرے کیا ان کے لئے بھی جب انہوں نے ان کی ڈیتھ ہوئی وہ جو ہے وہ اپنے انجام تک پہنچے خدا نے ان کے لئے بھی دکھ کیا بیبل میں لکھا ہے کہ جب گناہگار دنیا کو نو کے دور میں خدا نے تباہ کر دیا لکھا ہے کہ اس کے بعد خدا کا دل جو ہے ملول ہوا خدا کا دل جو ہے وہ دکھی ہوا کہ یہ نہیں ہونا چاہئے تھا اس لئے نہیں کہ خدا نے کہا اوہ میں نے گلتی کر دی یا مجھ سے گلتی ہوئی شاید مجھے کوئی اور چانس دینا چاہتا ہے نو اس لئے کہ دوز پیپل دیڈ ناٹ انڈرسٹینڈ گاڈس لگ وہ لوگ خدا کے پیار کو نہ سمجھ سکے اور پھر وہ سبر جو ہے وہ کدھر ہے اور پھر لکھا ہے کہ سبر سے پختگی پیدا ہوتی ہے اگر آپ کی محبت جو ہے وہ سبر کے سفر پر گامزن ہے اگر آپ کی محبت کو خدا من سبر سے گزار رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے رشتے میں پختگی پیدا ہو رہی ہے کیا وہ بڑھتا ہے یا وہ کم ہو رہا ہے کیا وہ کم سے کم ہی ہوتا جا رہا ہے کیا وہ بالکل ہی ختم ہو رہا ہے ایسا تو نہیں ہے کیا ایسا تو نہیں ہے کہ شروع تو پیار سے کیا بعد میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھنے کے ہی رواد آنے ہیں ایسے بھی لوگ ہیں ایسے بھی کپلز ہیں ایسے بھی گھرانے ہیں ایسے بھی دنیا کے اندر چیزیں ہیں کیا اندر پختگی آئی کیا پختگی جو ہے وہ امید پیدا کرتی ہے کیا ہمارے اندر امید ہے اور لکھا ہے کہ امید سے شرمندگی حاصل نہیں ہوتی آگے جا کر جو کیورس ہے وہ کہتا ہے کہ کیونکہ رول کدس جو ہمیں بکشا گیا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کی محبت ہمارے دل میں ڈالی گیا سادی محبت نہیں ڈالی ایراس محبت نہیں ڈالی عشقیہ محبت نہیں ڈالی جو کنڈیشنل محبت نہیں ڈالی ایک دوسرے کو دیکھ پرک کے اور جو ہے وہ لسٹفل محبت نہیں ڈالی بلکہ لکھا ہے کہ خدا کی محبت ڈالی گارڈس لب در ریال لب سچی محبت جو ہے وہ خدا ہے خدا کی محبت جو ہے سچی محبت is the one which is residing in your heart if you receive the holy spirit and that holy spirit جو ہے وہ آپ کے دل میں جب بس جائے تو وہ جو محبت ہے آپ تب فیل کرتے ہیں that is the one which god wants you to have today نہ کہ وہ جو دنیا آپ کو دکھا رہی نہ جو کہ آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نہ کہ وہ پیار جو کہ دنیا آپ کے سامنے رکھتے ہیں نہ کہ وہ پیار جو ہے جو کہ آپ ایک دوسرے کو دیکھ کے کرتے ہیں وہ جو کہانیوں میں پڑھا ہے ناولوں میں پڑھا ہے جو کہ کسی سے سنائے سٹوریوں میں سنائے وہ پیار جو خدا کے کلام میں ہے وہ پیار جو خدا مند نے دیا ہے وہ ہمیں کرنا ہوگا اور وہ ہمیں اکلیسیہ میں بھی کرنا ہوگا اور ہمیں گھرانوں میں کرنا ہوگا زندگیوں میں کرنا ہوگا لکھا ہے کیونکہ جب ہم کمزور ہی تھے تو این وقت پر مسیح بے دینوں کی خاطر ہوا محبت وہ ہے جب اگلا بندہ کمزور ہو اس کی کمزوری میں اور یہ ہے محبت جب ہاتھ میں کیل لگایا جا رہا ہے اور جو کیل لگا رہا ہے جس کو کیل ٹھکے جا رہے ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ باق اس کو ماف کر دے یہ نہیں جانتا کہ کیا کرتے ہیں یہ ہے محبت کیونکہ لکھا ہے کہ خدا محبت ہے خدا جو ہے وہ محبت ہے خدا من جو ہے لکھا ہے جو محبت خدا کو ہم سے ہے جو ہے کہ خدا ہم سے کیسے محبت کرتا ہے جب ہم ہم گلا رہا ہم کہ جو ہم ہمگز پھر ہم گا رہے ہیں پھر ہم خدا کی محبت کر سکیں گے یہ نہیں کہ ایک دوسرے کے گرے بان پکڑتی رہے ہیں لوگ میں نے دیکھا ہماری مجھے اور بھی جگہوں پہ دوستوں میں چھوٹی چھوٹی بات پہ لوگ ایسے نراز ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پہ افینڈ ہو جاتے ہیں offend کیوں ہوتے ہو بھائی کیوں offend ہوتے ہیں why do you get offended so easily جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ offense نہیں ہے وہاں پہ برداشت ہے اس کے بارے میں اور بھی دیکھیں گے لکھا ہے کہ خدا محبت ہے that means کہ جس کے دل میں محبت ہے اس کے اندر خدا رہتا ہے لکھا ہے کہ جو محبت میں قائم رہتا ہے خدا میں قائم رہتا ہے خدا اس میں قائم رہتا ہے God will live in you you will live in God and then God will be the middle of your love life خدا من جو ہے وہ آپ کے گھرانے کا آپ کی زندگی کا آپ کے رشتے کا درمیانی ہوگا اگر آپ نے خدا کو اپنے رشتوں کا اپنی زندگی کا اپنے پیار کا اپنے جو ہے وہ گھرانے کا درمیانی بنا لیا ہوا ہے then you can say I truly love you اور آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جو بیٹے بیٹیاں بہن بھائی ہیں ہمارے گھرانے جو ہیں وہ جب رشتے ڈھونڈنے جاتے ہیں نواجوان لڑکوں لڑکیوں کے وہ یہ چیزیں دیکھتے ہی نہیں ہیں وہ یہ چیزیں نہیں پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں اچھا جی وہ لڑکی کی لکس کو دیکھتے ہیں ان کے پیسوں کو دیکھتے ہیں ان کے رکھ رکھاؤں کو دیکھتے ہیں ان کی جو ہے وہ مائنڈ سیٹ کو نہیں دیکھتے ہیں وہ بیسیکلی کیا کرتے ہیں کہ وہ دنیاوی چیزوں کو دیکھتے ہیں جو کہ ٹھیک چیز نہیں ہے they should ask how much do you know God how much you love God اور آپ کی خدا کے ساتھ زندگی کیسے ہے how do you love God how do you see God خدا کا آپ کی زندگی میں کیا مقام ہے اور میرے عزیزوں اگر کوئی شخص ایسا کہے کہ خدا میری زندگی کا درمیانی ہے go and marry that person go and be with that person that person is the best person for you because if that person has God above everything else then that would be the right person اور لکھا ہے کہ کامل محبت دلیری پیدا کرتی ہے خوف نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا کامل محبت میں جو کامل ہے کیونکہ محبت میں سچائی ہوتی ہے کیونکہ truth ہوتی نا سچی ہوتی محبت اور جو سچی محبت ہو جس میں ڈر ہی نہیں جب سچ ہے تو پھر ڈر کس چیز کا ٹھیک ہے نا تو سچ اگر ہے اندر تو پھر کس چیز کا خوف کس چیز کا ڈر اور لکھا ہے نا کہ جو خداوند اگر ہماری طرف ہے تو ہمیں کس چیز کی حیبت اور پھر لکھا ہے کہ ہم اس لیے محبت رکھتے ہیں کہ پہلے اس نے ہم سے محبت کی اور اداوت نہیں ہوتی اور محبت کے کرائیٹیریا کو پالوس حصول نے کرنسیوں کے خط میں بڑا کلیر لی بڑا خوبصورت طریقے سے بیان کیا ہے اس نے کہا کہ علم شلم یہ جو ہے سارا کچھ زبانے اور ترہ ترہ کی نبوکتیں ترہ ترہ کی جو بڑی بڑی چیزیں ہیں they don't count لکھا ہے کہ محبت محبت جو ہے اور وہ چوتھی آئیس سے اس کو بیان کرتا ہے کہتا ہے محبت سابر ہے کیا آپ کی محبت سابر ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں کیا اس میں جو محبت ہے وہ سابر ہے so if you are truly trying to celebrate something today اگر آپ واقعی محبت کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں which is mostly unlikely in the whole world لیکن جو سچے مسیحی ہیں وہ سچی محبت کے اندر سے گزرتے ہیں they receive love because they know how God loves us کیا محبت سابر ہے لکھا ہے کہ محبت مہربان ہے کیا آپ کا دل مہربانی سے بھرا ہے کیا آپ دوسروں پر مہربان ہوتے ہیں یسیو کے بارے میں لکھا تھا کہ وہ جب بیماروں کو کمزوروں کو دیکھتا تھا تو اس کا دل جو ہے وہ ترس سے بھر جاتا تھا وہ مہربان تھا خدا منہ مہربان خدا ہے ہم گیت بھی کہتے ہیں مہربان مہربان کیونکہ خدا مہربان ہے اس لیے جو محبت ہے وہ مہربان اور اگر ہم میں واقعی خدا کی محبت ہے تو we will also be gracious ہم بھی مہربان ہوں گے لوگوں کا ہمیں بھی جو ہے وہ حسد نہیں ہے دوسروں کو دیکھ کے غصہ یا حسد نہیں آتا آپ کے اندر لالچ نہیں پیدا ہوتا لکھا ہے کہ محبت شیخی نہیں مارتی اور پھولتی نہیں یعنی کہ وہ prideful نہیں ہے pride نہیں ہے شیطان میں pride تھا لوسیفر میں pride تھا اس میں محبت نہیں تھی کمی اس میں تھی اور آپ یہ دیکھیں کہ باقی جتنے بھی مذہب اس نے انٹرڈیوز کرویاں اس میں ایک چیز مسنگ ہے وہ ہے love کمی ہے اس میں اور لکھا ہے کہ وہ نازیبہ کام نہیں کرتی یعنی کہ وہ ایسا کچھ نہیں محبت کرتی جو کہ آپ کی عزت کے اوپر حرف آنے دے اور پھر لکھا ہے کہ اپنی بہتری نہیں چاہتی self-centered نہیں ہے اپنے والے چیز لوگ کی سوچ جانتے ہیں کہ ملنو ایدیش کی ملے گا ایون کہ آپ دیکھیں کہ husband wife کے relationship میں families کے relationship میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں لوگ selfishness کا شکار لیکن لکھا ہے کہ وہ اپنی بہتری نہیں چاہتے جھنجلاتی نہیں ہے غصہ جو ہے وہ محبت کا سب سے بڑا دشمن ہے لوگ غصے میں پغل ہو جاتے ہیں لوگ غصے میں بھول جاتے ہیں کہ they love each other ماں باپ یا بہن بھائی بیٹے بیٹیوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ اولاد کے ساتھ husband wives کے ساتھ partners کے ساتھ جب if you are in love why would you why would you be angry on somebody کیوں آپ غصے میں آئیں اور اگر غصہ آیا بھی ہے تو محبت اتنی سٹرانگ ہونی جائے کہ وہ اس کے overtake کر لے گھرانے کیوں ٹوٹتے ہیں اور آپ کو یہ میں بتاتے ہیں جب بائبل کہتی ہے غصہ تو کرو گناہ نہ کرو کیونکہ لکھا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب آپ غصے میں جو کچھ کہہ جاتے ہیں وہ پھر واپس نہیں آسکتا it's irreversible تو کیا ہے کہ وہ چونکہ واپس نہیں آسکتا then وہ پھر آپ regret بن جاتے ہیں پوری زندگی کے لئے لکھا ہے کہ بد گمانی نہیں کرتی کسی کے بارے میں برا خیال نہیں ہوتا بد گمانی یہ ہے کہ میں کہوں گے یار بندہ میں شہی ہے اس بندہ آؤ سکتا ہے نیک ہو گیا ہو میں کہوں گے یار بندہ گلی ہندی کرے گا دیکھنا ہے بندہ انہوں تسی جو مرضی کا علمہ شرط لاسکنا یہ بندہ جو ہے اس نے یہ کرنا ہے یہ بد گمانی ہے آپ کے دل جو ہے اس کے لئے برا ہی سوچتا ہے ہمیشہ اس کو برا ہی سمجھتا ہے اگر ایسا نشرو ہو جائے imagine کریں کہ خدا یہ سوچنا شروع کر دے کہ یار بندہ ہی غلط ہے تو جب ہم توبہ کریں تو ماری توبہ accept ہی نہ ہو کہ خدا کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یار بندہ ہی غلط ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس لئے ہم معاف نہیں کر پاتے we can't forgive other people because we always think bad about them we always think that they are wrong we always think کہ ان میں غلط ہی ہوگا بدکاری سے خوش نہیں ہوتی بلکہ راستی سے خوش ہوتی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتی پورے کام نہیں کرتی راستی سے خوش ہوتی راست بازی سے لیکھا کہ سب کچھ سہ لیتی ہے سب کچھ یقین کر لیتی ہے اگر واقعی سچی محبت ہے آپ کو کچھ بھی کہا جائے جھوڑ بھی بول دیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ یہ بندہ سچ بول ہے اگر واقعی خدا کا پیار obviously خدا کو تو ہمارے دلوں کا پتہ ہے کہ ہم سچ بول رہے ہیں جھوڑ بول رہے ہیں لیکن سچی محبت جو ہے وہ یقین کرتی ہے رسپیکٹ کرتی ہے یقین کرتی ہے کیر کرتی ہے اور سہ لیتی ہے لکھا کہ سب باتوں کی امید رکھتی ہے there is great hope as part of true love اور لکھا کہ سب باتوں کی برداست کرتی ہے اور آگے جا کے لکھا کہ محبت کو زوال نہیں ہے that is why the true love will never fall گرے گا نہیں اس کو ہمیشہ خدا انکامیاب کرے گا اس کو اس کی منزل تک پہنچائے گا اور جو خدا نے تیہ کیا ہے جو خدا نے مقرر کیا ہے اور یہ میرے دل میں خدا نے ڈالا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو خدا مقرر کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے اور خدا مند ایسا کرے گا اور پھر آخر میں تیرمی آیت میں لکھا ہے ایمان امید اور محبت تینوں دائمی ہیں مگر افضل جو ہے محبت ہے love is above everything love is above everything or last but not least love جو ہے it's a sign of a relationship اور خدا محبت ہے واحد بائبل کا خدا ہے جو کہ relationship کا خدا ہے he wants to have a relationship with you me and us so میرے عزیزوں حاصل کلام کیا ہے اگر ہم محبت کو جاننا چاہتے ہیں first of all we must see کہ how God has loved us اور اگر آج آپ نے جانا ہے کہ واقعی خدا نے تو مجھ سے ایسی محبت کی that means کہ آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی آنے لگی ہے and if you don't believe in God and if you have not received him as your personal savior اگر آج تک آپ نے محبت کا اظہار نہیں کیا خدا سے اور آج آپ کی آنکھیں کھلی کے واقعی خدا تو میں سے بہت زبدت محبت کرتا ہے I would say today is the day give your life to him محبت میں کیا کیا جاتا ہے یہ جو eros love اس میں کیا لوگ محبت میں کیا کرتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو دل دیتے ہیں کہتے ہیں اپنا دل میں ایسی ہوتا ہے جو عشقیہ پیار ہے دنیاوی پیار ہے مجازی جو پیار ہے اس میں یہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں باس گیا جو دل ایک دوسرے کو دیتے ہیں تو خدا کیوں آپ سے دل نہیں لے گا Bible نے لکھا ہے کہ میں ترے دل کے دروازے پر کھڑا ہوا کھٹ کھٹاتا ہوں اگر تو آج کھولے تو میں اندر آم گا so God is knocking at the door of your heart and the dwelling place of your heart dwelling place of God and His throne is your heart He is interested in your heart کیونکہ محبت دل میں بسائی جاتی ہے اور خدا آپ کے دل میں بسنا چاہتا ہے پاکرو محبت کو آپ کے دل میں ڈالے گا اور once you have that then you'll be more successful in your life and then your love will be successful as well ایسے محبت کو اگر آپ سمجھتے ہیں اور ایسا پیار کر سکتے ہیں پھر آج ضرور ایک دوسرے کو I love you بولیں اور کہیں ایک دوسرے سے ظاہار محبت لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر then I would say start learning how to love first and then go and celebrate the love because God has celebrate his love by sending his son into this world and now we have to we'll accept him تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے آئیے خدا ان کی سکھائی ہوئی دعا میں شامل ہو اے مارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں معاف کر ہمیں آزمائش میں نہ لائے بلکہ برائی سے بچا لیکھے بادشاہی قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہیں آمین آمین خدا ان کا شکر ہو اب ہمارے خدا من جیس مسیقہ فضل خدا باپ کی محبت پاک رو کی رفاقت اور شاکر اب سے لے کر ابتک ہم سب کے ساتھ اور دنی کے تمام اماندروں کے ساتھ دیں خدا من آپ کو برکت دے آپ کو محفوظ رکھے اپنا چہرہ آپ پر جلوہ گر فرمائے آپ پر مہربان رہے خدا من اپنا چہرہ آپ کی طرف مت وجہ کرے اور آپ کو سلامتی بخشے آمین